لنچ بریک ہم نے دیکھا کہ بی جے پی میں سبھگاڑ تیز ہو گئی تھی اور امیت شاہ نے بات کی ہے شیمرات سنگھ سے تو اوپر جو آپ کو ٹیلی نظر آ رہی یہ بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے بی جے پی 110 ہے تو کانگریس بھی 110 ہے دونوں برابری پر کھڑے ہیں وہ چھے کا جو مارک ہے وہ کوئی بھی نہیں چھوڑا ہے اور ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے راحل گاندھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں ڈھائی بجے اب کہنا کہ راحل گاندھی کے اوپر اونس آ جائے گا کی اب کیونکہ راحل گاندھی کی سرپرستی میں اگر یہ چناو لڑے گئے ہیں راحل گاندھی ان چناووں کا اگر لیڈ کر رہے ہیں تو پرویکٹیو اپروچ اگر یہاں پر اپنانی پڑے گی تری شنکو ویدھان سبا کے ستیتی میں بھلے وہ مدی پردیش میں ہوتا ہے یا راجستان میں ہوتا ہے تو راحل گاندھی کو ترنت اس فارم میں واپس آنا ہوگا اور لگ رہا ہے کہ آپ کو اس فارم میں واپس آ سکتے ہیں راحل گاندھی جس کے لیے الزام لگتا رہا ہے کہ لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ رہا تب ہی لیے کرناٹک کے بعد جو ہے گوہ چلا گیا یا پھر اور جو باقی جگہ سرکار بننی چاہیے تھی وہ نہیں بن پائی راحل گاندھی ڈھائی بجے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں میرے خال سے بی جے پی کی طرف سے ابھی کوئی پریس کانفرنس کی اراثمت ہوئی تھی راحل گاندھی جی کے لیے لیے بہت سے مدے جڑے ہوئے ہیں یہ سٹیک پر ان کی پوری کیپیبلیٹی شمتہ اس وقت ہے اور کانگریس اگر اس موقع کو چوک جاتی ہے تو پھر ان کے لیے بہت بڑا سنکٹ ہوگا دو ہزار آٹھ کی پنرابرتی ہوتی دکھ رہی ہے راجستان میں لیکن پچھلی بار اشوک گہلوت ایک مت کے نیتا تھے اس بار کانگریس دو فار ہے اور کانگریس کو خود کو بچانے والی ستھی پیدا نہ ہو جائے راجستان میں یہ جیت عوشاب بن کر نہ آئے ایسا بھی دیکھنا پڑے گا راحل گاندھی کو سمجھ بھی نہیں آتا سوشی جب سے یہ آئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکرسی کے لیے اچھا نے وپک جیتے ایک ہی پارٹی کا رول ہونا چاہیے میں نے کہا راج نیسک اسیل تھا ایک ہی پارٹی کا رول ہونا چاہیے ناکپور سے وہ سرکار چلانی چاہیے یہ نہیں ہوتا آپ وہ سننا چاہ رہے ہیں جو میں نے بولا نہیں صاحب آپ نے بار بار میں نے یہ کہا کہ یہ استھرتا کا دور ہے کوئی استھرتا کا دور نہیں ہے جمہوریت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے بات کرو میں کہہ رہا ہوں استھرتا ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت اسے نہیں کہتے ہیں استھرتا کو نہیں کہتے ہیں استھرتا بھی is a part of the world is a democracy اس بات کو عرون جیکلی جی اور سشما سورا جی نے پارلیمنٹ میں دو بار کہا تھا ہاں ہاں انہوں نے کہا ہے استھرتا اچھا ہے انہوں نے کہا ہے that sometimes disruption is an essential part of democracy عرون جیکلی جی نے کہا سشما سورا جی نے اسے پارلیمنٹ میں دو بار کہا تھا اچھا تو ابھی آپ اس میں بھی فرم دند ہوئے اسے پارلیمنٹ اچھا اچھا walk out کرنا اور چناوی نتیجوں میں اسے پارلیمنٹ نہیں disturb کرنا سرکار نہیں چلنے دینا okay paralysis کرنا the point is Rahul Gandhi press conference کریں گے ڈھائی بجے یہ دیکھنا interesting رہے گا کہ وہ کیا بولیں گے آپ سے جانا چاہتے ہوں کہ اس نتیجے کے حساب سے Rahul Gandhi کے لئے کیا message ہے وہ نے پورا اپنا دم لگا دیا اس کے بعد بھی جو thumping majority کی بات ہو رہی تھی نہ Madhya Pradesh میں نہ Rajasthan میں Rajasthan was for theirs to take رہل Gandhi کے لئے mixed message ہے اگر وہ Madhya Pradesh میں government نہیں منا سکتے تو اتنا بڑا message نہیں ہے پر on the other hand as a serious contender of the opposition Rahul Gandhi بالکل اوبرا ہے کیونکہ انہوں نے دونوں states میں بہت تگری fight دی ہے جو پہلے نہیں ہم دیکھتے تھے وہ دے سکتے تھے اور اگر آپ آپ ہی نے ایک میٹر دکھایا تھا کہ جہاں Rahul Gandhi جی نے rally کیا اور جہاں Pradhan Mantri rally کیا پہلی بار Rahul Gandhi کی rally میں ان کا زیادہ resonance آیا ہے پر جب تک clear sorry جب تک clear وہ victories نہیں جیتے ہیں اور Rajasthan میں جس طرح fight ہم دیکھ رہے ہیں اسے اتنا پکہ ہی ہے کہ اس وقت یہ one way street نہیں ہے election election ختم نہیں ہوا ہے ابھی post wall management ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے Mayawati نے اپنے سارے ویدھائک جو جیتے ہیں ان کو dillی بلائے so she is going to extract a pound of flesh وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں ایک بات یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں میرا ایسا مات ہے اگر Rahul Gandhi campaign نہیں کرتے تو شاید Rajasthan میں بھومت کے ساتھ کارنٹی ساری کارنٹکا میں بھی Rahul Gandhi کا conversion موڈی جی سے زیادہ تا یہ بات میں نے پہلی بھی کہی دیکھ لی کارنٹکا میں آپ کی 50 کارنٹکا کارنٹکا میں آپ کی سیٹیں پچاس سیٹیں ملک سکتے نمبر ون پیشو میں بیٹھتے ہوئے کارنٹکا میں آپ جوڑ کرتے کارنٹکا میں آج پچاس سیٹیں گھٹ نہیں